مسلمیق نون نے 21 اکتوبر کو سرکاری بسیں استعمال کی لیکن یہ مفت نہیں تھی گلگت پلتستان کے چار عہدے داروں کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر 2023 کو مسلمیق نون کی طرف سے بسیں کرائے پر لی گئی تھی ایک تصویر متدد بار آن لائن شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سرکاری بس مسلمیق نون کے حامیوں کو 21 اکتوبر کو لاہور میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپس آنے کے بعد منقد ہونے والی سیاسی ریلی میں لے جار رہی ہے اکتوبر 2023 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پچر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ سرکاری صحافی اور ملازمین آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح 21 اکتوبر کو عوام کھنچے چلے آئے ہیں لیکن یہ تصویر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سرکاری گاڑیاں اور مشینری ایک حجوم کے لیے جمع کی گئی ہیں مسلمی نون کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ تمام دعوے سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش کیے جا رہے ہیں اس پوسٹ کو اب تک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تیس ہزار بار دیکھا جا چکا ہے سترہ سو دفعہ لائک بھی کیا گیا ہے اور نو سو دفعہ شیئر بھی کیا گیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں گلگت پلتستان کے چار حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 21 اکتوبر 2023 کو مسلمی نون کی جانب سے تین بسیں کرائے پر لی گئی تھی لیکن وہ مفت نہیں تھی بس سرویس نادرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن آفیسر احسان شاہ کا مزید اس بارے میں کہنا تھا کہ ہم مفت میں اس طرح کسی پارٹی کو کوئی چیز نہیں دیتے کوئی بھی کسی پارٹی سے بھی ہو جو پیمنٹ کرے گا صرف گاڑی اسی کو ملے گی اس کے بعد انہوں نے مسلمی نون کے کارکنوں کو چلاس سے لاہور واپس لے جانے کے بعد کی گئی ادائدگی کی رسیدیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں